حضرتِ عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ نہو کو حضرتِ عمر رضی اللہ تعالیٰ نہو اور حضرتِ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نہو ملنے گئے حضور کا سلام دیا حضور کا پیغام دیا اللہ اکبر تو ویسے کرنی تو تڑپ ہے نا چشمان سے آنسو ہیں اور بار بار پوچھتی ہیں میرے حضور کے لبوں پہ میرا نام کیسے آیا تھا حضور نے کہا تھا کوئی عویس بن عمر کو ملے اور میرا سلام دے اور اسے کہے کہ میری امت کی بکشش کی دعا کرے اللہ اکبر تو یہ ملنے گئے حضور کی وسیعت اور حکم کے مطابق حضور کا سلام دیا تو یہ بار بار کہتے تھے حضور کے لبوں پہ میرا نام کیسے آیا اللہ اکبر تو جب یہ تڑپ دیکھی تو کہا اتنی محبت اور اتنا پیار تو حضور کو ملنے نہیں آئے حضور کو دیکھنے نہیں آئے تو حضرت عویس کرنی فرمانے لگے تم نے میرے حضور کو دیکھا ہے تو یہ خاموش ہو گئے تو کہنے لگے میں نے نہیں نہ دیکھا تو مجھ سے پوچھ لو تم پہلے بتاؤ کہ حضور کے عبرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے اللہ اکبر تم نے تو حضور کو دیکھا ہے تو بتاؤ نا پھر خود ہی فرمانے لگے جس نے نہیں دیکھا اس سے پوچھ لو کہا کوئی قریب سے دیکھتا تو کھلے ہوئے نظر آتے معلوم ہوا کہ حضور کی قربت میں ہی رہے ہیں اگرچہ بظاہر دور رہے ہیں تو یہ اتنے مجھلیل و قدر سے آپیں ملنے گئے کچھ دیر باتیں کی اس کے بعد حضرت عویس کرنی نے ہاتھ بڑھا دیئے کہا اچھا آپ نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہوگی میں نے بھی کرنی اچھا حشر کو ملیں گے اللہ اکبر تو وقت بہت قیمتی ہے کسی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ بے مقصد کاموں کو ترق کر دیں ہماری زندگی بڑی قیمتی ہے ایک ایک سانس با مقصد ہونا چاہیے لیکن ہم اپنے وقت کو کس آوالگی کے ساتھ کس بیتردی کے ساتھ گزارتے ہیں حضرت امام شافی کہتے ہیں کہ میں نے فقیروں سے دو باتیں بڑی پتے کی سنی اور انہوں نے مجھے بڑا نفع دیا یہ بہت بڑے بزرگ ہونے کے باوجود اتنے بڑے عالم اور فقی ہونے کے باوجود یہ درویشوں کی صحبت میں جا کے بیٹھتے تھے حضرت امام احمد بن حنبل کو کسی نے دیکھا کہ حضرت بشرحافی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں تو کسی نے کہا اتنے بڑے امام ہو اتنے بڑے فقی ہو اس فقیر سے کیا ڈھونڈتے ہو بشرحافی سے کیا تلاش کرتے ہو تو حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا کہ احمد بن حنبل جس رب کو مانتا ہے بشرحافی اس رب کو جانتا بھی ہے تو فقیروں کی باتیں بڑی پتے کی ہوتی ہیں تو کہتے ہیں کہ فقیروں کی دو باتوں نے امام شافی بولے کہ مجھے بڑا فائدہ دیا ایک تو یہ الوقتو سیفن پاتیون وقت کاٹ لینے والی تلوار ہے اگر وقت کو تم کاٹو گے تو ٹھیک ورنہ وقت تمہیں کاٹ لے گا اب تمہاری مرضی ہے کہ وقت کے گھوڑے پہ تم سوار ہوگے اپنی مرضی سے وقت کو چلاو یا پھر تم وقت کے رحم و کرم پہ ہو اور اس کی موجیں تمہیں جس سمد چاہیں بہا لے جائیں اب تمہارا اختیار ہے کہ تم اپنا وقت کیسے گزارتے ہو دوسری بات جس نے مجھے بڑا نفع دیا وہ یہ کہ اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں لگا دو ورنہ نفس تمہیں برائی کے کاموں میں مشبور کرتے گا اپنے اذن گرتانہ بانا ایسا بن لو اپنے حالات ایسے بنا لو اپنی دوستی ایزی وضع کر لو کہ تم نیکی کے محول میں رو ورنہ شیطان برائی کے اندر مبتلا کرنے میں دیر نہیں کرے گا اور نفس تمہیں جو ہے وہ شر میں مبتلا کرتے گا تو فرمایا کہ کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ بے مقصد کاموں کو چھوڑ دیں ہم تو بعض کار بیٹھتے ہیں تو بھنٹوں بے مقصد بیٹھے رہتے ہیں اور قیمتی سے قیمتی وقت سایا کرتے ہیں